بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ مختمہ کاتا ہے ایف آئی آر دی ہے پرچہ کاتا ہے اور عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے جو اتنی خطرناک سلطحال پیدا کر سکتی ہے اور عمران خان کے گرفتاری دیکھیں یہ جو عمران خان کے گرفتاری ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ اصل میں حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس ٹائم جو پاپلر ہو گیا ہے اور یہ والی جو چیزیں ہیں یہ والی جو حرکتیں ہیں اس سے لیڈرز اور زیادہ پاپلر ہوتے ہیں اس سے آپ لیڈرز کی جو پاپلارٹی ہے اس کو کم نہیں کر سکتے یہ تو پاپلارٹی کے اندر اضافہ کرتے ہیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی یہ سمجھتے ہیں کہ بھاگے اور یہاں سے نکلیں اسی میں بہتری ہوتی ہے اسی لیے تو نماز شریف یہاں سے بھاگتا ہے حمزہ شباز بھاگتا ہے پورا کا پورا جو شریف خاندان وہ بھاگتا ہے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ جب ان کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں اب یہی بھلا انہوں نے کام کیا ہے عمران خان کے خلاف کے عمران خان بھاگے گا لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس نے آخری دم تک لڑنا ہے عمران خان نے تو خود اعلان کیا ہوا ہے کہ میری جان بھی چلی جائے لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب یہ جو حالات بناتے جا رہے ہیں یہ ملک کے اندر خانہ جنگی والے حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہ حالات اس لیے بھی پیدا کیے جا رہے ہیں یہ حالات اس لیے بھی بنایا جا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر معشللہ لگ جائے ملک کے اندر ایسے حالات بن جائیں کہ فوج کو خود آنا پڑے اور خود آ کے وہ نکال دے اور حکومت کو ایک بہانہ مل جائے دیکھیں ہم نے تو ایک قانون کے مطابق سب کچھ کیا تھا اور یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے لیکن آ کے انہوں نے حالات خراب ایسے کرنے ہیں کہ آخر کار پھر اسٹیبلسمنٹ کو آنا پڑے گا اسٹیبلسمنٹ نے تو بڑ اور واضح پیغام دے دیا ہے شہباز شریف کو کہ شہباز شریف حکومت چھوڑو اور گھر جاؤ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم یہاں پر جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا نہیں ہونے والا نواز شریف نے مریم نواز نے تمہیں یہاں پر بھیجاتا اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے لیے ڈیس کالفیکشن ختم کرنے کے لیے لیکن وہ یہ کام نہیں ہو سکتے اب تم گھر جاؤ بہتری اسی میں ہے یہ نہ ہو کہ تمہیں ز چلے جاؤ استیفہ دے دو ریزگنیشن دے دو اساملیوں کو ڈیزولو کر دو اور ختم کرو یہ سارا ڈراما کیونکہ اس ٹائم ملک کی حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ملک کو سنبھالنا لیکن عمران خان کے خلاف یہ کیا کریں عمران خان کے خلاف ایک ایک کر کے یہ ساری حربیں استعمال کریں انہوں نے پہلے بھی پلان کیا تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کا عمران خان تب بھی بچ گئے تھے عمران خان نے زمانت بھی کروالی تھی اور سب کچھ ہو گیا تھا اور کیپی جو حکومت ہے وہاں پر جا کے ٹھہرے تھے پشاور کے اندر اور وہاں پر بچ گئے تھے اس وقت بھی ان کا پلان تھا اب دوبارہ سے دوبارہ سے بہانہ بنا کے عمران خان کے خلاف پرچہ دیا ہے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے اور دہشتگردی کے مقدمات ڈالے ہیں دہشتگردی کے آرٹیکل دہشتگردی کی دفعات اس ایف آئی آر کے اندر دی ہیں اور عمران خان کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے اور اس کے بعد عمران خان کے گرفتاری یہ اتنے خراب حال ایک تو پہلی ملک کے حالات اتنے خراب ہیں آپ کے معاشی صورتحال دیکھ لیں اپنی مشہد دیکھ لیں سٹاک مارکٹ دیکھ لیں ڈالرز دیکھ لیں سب کچھ یہاں پر خراب ہے بڑا گھر کر دیا ہے اور اوپر سے یہ عمران خان جیسے لیڈر کو گرفتار کر کے ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر چاہتے ہیں کہ فوج آ جائے ملک کے اندر ماشاء اللہ لگ جائے ملک کے اندر ایسے حالات ہو جائیں کہ ہمیں زبردستی نکالا جائ کیونکہ اب یہ خود جانا نہیں چاہ رہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں مل رہا ڈیل بن نہیں پا رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی راستہ بنانے میں کوئی ڈیل بنانے میں ان کو کچھ بھی حاصل نہ رہا یہ جس پقصد کے لیے آئے تھے تو اسی وجہ سے یہ ملک کے اندر اس طرح کے حالات کرنا چاہ رہی ہیں پیدا کہ ہمیں زبردستی نکالا جائے ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا جب زبردستی تو ہم شور مچا دیں گے باہر جا کے ہم بھی اسی طرح سے شور مچائیں گے جیسے عمران خان دیکھیں سٹرٹیجی وہی ہے پلاننگ وہی ہے عمران خان ملی یہ مریم نواز نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو عمران خان کی سٹرٹیجی ہے وہی والی سٹرٹیجی کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا واپس اسی طرف آنا پڑے گا جو ووٹ کوئی صدو اور یہ سارا کہانی اور ڈراما اور فلم وہی والی چلانی پڑے گی تب ہی ہمارا سروائیول ہے اگر ہم اس طرح سے چھپ کر کے لیٹ جائیں گے جو کہ ہم بونٹ پولس کر کے واپس آگئے ہیں حکومت کے اندر تو اس سے ہمارا تباہی ہو جائے گی ہمارا جو پارٹی ہے وہ فارغ ہو جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی سب کچھ اسی وجہ سے اب بہتری اسی میں ہے کہ واپس اپنے اسی نیرٹیو اسے بیانیے کی طرف جانا ہے اب عمران خان کو اریسٹ کر کے عمران خان کو اندر کر کے عمران خان کو جیل میں ڈال کے شباز گل کو اتنے دن سے کیوں رکھا ہوا ہے شباز گل کو اسی وجہ سے رکھا ہوا تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بات نکلائے عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے عمران خان کے خلاف کوئی کہانی مل جائے تاکہ یہ بیس بنا کر بنیاد بنا کر عمران خان کو ارسٹ کر لیں لیکن عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا اب انہوں نے کیا کیا ہے ایک تخریر کا بہانہ بنا کے پہلے پیمرہ کو کہا کہ ان کی تخریر کے اوپر پابندی لگائے جائے پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج کی اس کے اندر دہشت گدی کی دفعہ ڈالی ہیں اور اب عمران خان کی گرفتاری یہ سارا کچھ جو ملک کے اندر چل رہا ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے آپ اتنے بڑے لیڈر کو دیکھیں اس نے تو باہر نہیں بھاگنا اس نے لندن کے اندر نہیں بھاگنا لندن کے اندر اس کے فلیٹس نہیں ہے لندن کے اندر اس کی پراپٹیاں نہیں ہیں نہ اس کے کوئی اکاؤنٹس ہے اس کا تو سارا کچھ یہاں پر ہے اس وجہ سے یہ خیال دل سے نکال دے کہ وہ بندہ لندن میں بھاگے گا وہ یہاں سے فلیٹ پکڑے گا اور چپ کر کے بھاگ جائے گا یا ڈیل کرے گا یہ نہیں ہو سکتا آپ اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں آپ اس کا نیرٹیب روک دیں آپ اس کا بیانیاں روک دیں آپ اس کو جیل میں بند کرتے ہیں دیکھیں آج تک زلفقار علی بھٹو کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جس طرح سے اس کو پھانسی پہ چڑھایا تھا آج تک اس کے نعرے آج تک اس کی آواز آج تک اس کا نام لوگ لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کھڑا ہو گیا تھا وہ ڈٹ گیا تھا اسی وجہ سے عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا عمران خان کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا آپ سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کریں سیاسی طور پر اس کو کاؤنٹر کریں اس کے خلاف نیرٹیو اور سارا کچھ کریں لیکن یہ جو کریکٹر اسیسنیشن کیمپین پروپیگنڈا اس کے اوپر پابندی اس کی تخریر کے اوپر پابندی بلیک آوٹ سوشل میڈیا آپ یوٹیوب فیس بک سب کچھ بند کریں صرف اس کی خاطر کہ یہ بندے کو کوریج نہ ملے اس کی جو پاپلائرٹی ہے یہ اور بڑے گی اب اگر سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پر کھڑی ہے یہ ایٹی پہ جائے گی نائنٹی پہ جائے گی اس کی پاپلائرٹی اور آپ اس کے لیے یہ راستہ یہ اس کے لیے ایڈوانٹیج ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ ٹو ٹرڈ میجورٹی پکا ہی لے گا اور پکی لے گا ٹو ٹرڈ میجورٹی اور اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ سب کو بھگتنا پڑے گا یہ اس ٹائم جتنی اتحادی دیکھیں آصف زرداری تو اس کے پر ویسے ہی ناراض ہیں اور شباہ شریف کو منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو اس طرح کی کام نہ کرو اس طرح کے معاملات میں نہ پڑو یہ الٹا پڑ جائے گا یہ ملک کا نقصان ہوگا سب کا نقصان ہوگا اور سب رگڑے جائیں گے تو اس طرف نہ جاؤ ایسے معاملات میں نہ پڑو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو لیکن یہ سننے والے نئی پاور میں آ جاتے ہیں پھر یہ کسی کی نہیں سنتے ہیں پھر یہ گلہ پکڑتے ہیں اور جب پاور سے نکلتے ہیں پھر یہ پاؤں پکڑتے ہیں تو یہ ان کی حالت ہے اب یہ عمران خان کی گرفتاری اور یہ سارے معاملات ان کو الٹے پڑ جانے ہیں اس کی وجہ سے ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں حالات آوٹ آف کنچول ہو سکتے ہیں الٹی میٹلی پھر فوج کو آنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑے گا وہ پھر سب کو گھر بھیج دیگی وہ پھر سب کی چھوٹی کر آ دے گی اس کے اندر شباہ شریف بھی گھر جائے گا پھر سب کو پتا لگ جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے موسیقی